موسیقی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ او کما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَ دَمِّ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ میرے واجبِ الْحِترام قابلِ سَدھِ حِترام معزز سامین اکرام جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ جا رہا ہے محرم الحرام کی فضیلت سے متعلق پہلے گفتگو ہو چکی کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور پھر بعد میں کچھ ایسے تاریخی واقعات پیش آئے جن کی وجہ سے محرم الحرام کی اہمیت اور بڑھ گئی بہت سے واقعات ہیں محرم الحرام سے متعلق لیکن آج ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت یا اس شہادت کا پس منظر اور یہ واقعہ کیوں پیش آئے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خروج کیا وہ یہ سمجھ کے کیا کہ یزید جو ہے وہ مسلمانوں کی امامت کے لائق نہیں وہ مسلمانوں کی امارت کے لائق نہیں وہ حکومت کے اہل نہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی حکومت سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے نانہ کا دین بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیا کہ اگر اس میں سب سے بڑے کوئی قصور وار تھے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پھر ساتھ نہیں دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اتنے خطوط لکھے گئے جب کوئی کافلہ آتا خطوط کا امبار جب کوئی حج کا موقع ہوتا خطوط کے امبار یہاں تک کے تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خطوط جمع کیا تو وہ بوریوں کی شکل میں تھے اب بعض صحابہ بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حسین جانا نہ ہمیں شبہ ہے کہ وہ آپ سے غداری کر سکتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچہ زاد بائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ وہاں کے احال احوال دیکھو اور پھر مجھے اطلاع حضرت مسلم بن عقیل گئے جب دیکھ وہاں پہنچے تو لوگوں نے بڑا شاندار استقبال کیا جب لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تو مسلم بن عقیل نے فوراں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بیجا کہ آپ فوراں جو ہے وہ کوفہ آئے یہاں کئی حالات سازگار ہیں بہول اچھا ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل پڑے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حسین اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم نے رک جانا ہے تو میں تمہارے سر کے بالوں سے پگڑ کے تمہیں روکتا لیکن مجھے علم ہے کہ تم نے اب رکنا نہیں اس لیے میں تمہیں اب روکتا نہیں ہوں اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے بڑے بڑے صحابہ نے روکنے کی کوشش کی بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اب وہاں پر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب ابن زیاد بسرہ کا گورنر تھا اسے تبدیل کر کے کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا اور یہ مغرب کے بعد اندیرے میں جو ہے وہ کوفہ میں داخل ہوا اور موہے نکاب کیا ہوا لوگوں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت حسین آ گئے ہیں جب اس کے چہرے سے نکاب ہٹا تو کوفہ کے لوگ جو ہے ان کے اندر خوف و حراز پھیل گیا تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دی اب جب ایسے حالات ہوئے تو حضرت حانی نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی آمان دیا حضرت حانی کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا یہ وفاداری کی بات یہاں پر وفاداری ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حانی کو پیش کیا گیا حضرت حانی سے کہا گیا کہ مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کرو کہا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن گلستان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پھول آپ کے ہاتھ میں بے دے نہیں سکتا تو ابن زیاد کی تلوار نے جو ہے حضرت حانی کے سر کو تن سے جدا کر دیا شہید اس کے بعد حانی قبیلہ کے کچھ لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مل گئے اور پھر انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کیا بالآخر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑیہ کے ہاں پنا لی وہ بڑیہ نے پہلے شہادت پا لی ہے اور بعد میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا تو وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشورہ کیا تو مسلم بن عقیل کے خاندان کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم یا خود مر جائیں گے یا مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اب مسلم بن عقیل نہیں رہا تو زندگی کا مزہ بھی نہیں چل پڑے کرب و ملا کے میدان میں آئے کربلا کے میدان میں پہنچے ویسے آپ حضرت جانتے ہیں معاصرہ ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہاں پر جب انہوں نے معاصرہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم ہوا کہ یہ اب مجھے قتل کرنے پر پوری طرح سے آمادہ ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خطاب کیا انہیں کہا کہ لوگو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں روح زمین پر پوری کائنات میں اس وقت کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں میں بلا واسطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں ان کی اولاد ہوں اور مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ بشارتیں دی ہیں مجھے جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا تم اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ابو سعید خزری سے پوچھ لو زید بن ارقم سے پوچھ لو عبداللہ انصاری سے پوچھ لو وہ تم لوگوں کو گواہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مطلق کتنی بشارتیں دی ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جو خطبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اگر یہ پتھوں کو بھی سنا دیا جاتا تو پتھر بھی کیا ہوتے آتے رو پڑتے لیکن ان یزیدیوں کے دل جو ہے موم نہیں ہوئے تو ابن زیاد نے جب یہ سنا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہیں تو اس نے تحریک کی کتب میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابن زیاد نے کہا چلو ٹھیک ہے اچھا ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جائیں گے لیکن ان کے ساتھ شمر موجود تھا اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ حضرت حسین کو دوبارہ موقع ملے اور یہ پھر اپنی قوت کو بڑھائیں اور تمہاری اوپر بھرپور طریقے سے حملہ آور ہوں یہی موقع ہے تمہارے پاس اسی موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو اس کے بعد تمہارے پاس موقع ہاتھ نہیں آئے گا اور جب یہ اقتدار کی لالج حکومت کی حوص ذہنوں میں سما جائے تو پھر سامنے نواسہ رسول بھی ہو تو حیاء نہیں آتی یہ کربلا کے میدان کے اندر ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے ورنہ سب کو پتا ہے نواسہ رسول ہے سب کو پتا ہے جگر گوشہ بطول ہے سب کو پتا ہے اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والا ہے لیکن کسی کے دل میں اس وقت شرم و حیاء نہیں آئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کمبے کو شہید کیا قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت میں اور اس میں ایک چیز اور میں آپ سامنے عرض کرتا چلوں کہ جب معاصرہ جنگ شروع ہو گئی علی اکبر بڑے بیٹے نے جب دیکھا نوجوان ابھی عمر ہی کیا تھی پھول دیکھا کہ اب یزیدی فوج جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنے پہ تلوار لی اور فورا نکل پڑے مجمع میں گھسے اور ایک دفعہ پوری یزیدی فوج کو ہلا کے رکھ دیا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ علی کا خون ہے رگو میں دوڑتا علی کا خون ہے فاطمہ کی پرورش ہے اور ہاتھوں میں علی کی تلوار ہے پورے مجمع کو اور ایک بدبخت آیا اس نے تلوار کا وار کیا اور سرطن سے جدا کر دیا زینب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے بتیجے کے اس طرح شہید کر دیا فوراں دوڑنے لگی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے پکڑ لیا اور روک لیا منع کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زینب کے سر سے دوپٹا اتر گیا حضرت زینب نے باہر جا کے اپنے سر میں مٹی ڈالی میں کہتا ہوں جھوٹھی روایتیں ہیں سب سب کیا ہیں جھوٹھی روایتیں ہیں یہ میں مان ہی نہیں سکتا حضرت فاطمہ کی بیٹی ہو اور سر سے دوپٹا اتر جائے ایسا کبھی بھی ممکن نہیں کیوں وہ فاطمہ جب دنیا سے جانے لگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتی ہیں علی زندگی میں کبھی کسی نے میرے سائے کو بھی نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ بھی آدھی رات کو اٹھانا تاکہ میرے کفن کی سفیدی بھی بھی کسی کے نظر نہ پڑے وہ فاطمہ اس فاطمہ کی بیٹی اس فاطمہ کی بیٹی ایسا ممکن ہے جانا تو ہر ایک نے ہے ان کو پتا تھا میں نے آپ کے سامنے آئیت مبارکہ تلاوت کی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْوَا بَلْ اَحْيَامُ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ ارے لوگوں ان کو علم تھا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مرتے وہ کیا ہوتے ہیں بَلْ اَحْيَامُ وہ زندہ ہوتے ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ تم شعور نہیں رکھتے کسی کا تقابل نہیں یہ رب نے جس کو مرتبہ دیا دے دیا ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو ہم کہیں یہ ایسے تھے ویسے تھے زبان باز دوہ فسل جاتی ہے اور زبان سے ایسے الفاظ نکل آتے ہیں کہ وہ ہمیں دائرہ اسلام سے بھی باہر کر دیں پتہ بھی نہیں چلتا اس لیے جو ہے ان مباحث میں پڑنا بلکل بھی نہیں دوسری بات رہی کسی کو آپ کچھ کہیں کسی کو کچھ کہیں صرف ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے جو میرے آپ حضرات کے سامنے ساری بات کی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میرے بھائی جو بزرگ جو بھی مسلمان جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تقابل کسی سے کرتا ہے تو اسے یہ زیب نہیں دیتا اصل چیز جو ہے اصل کیا ہے کہتے ہیں جی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے انہوں نے ہمارا دین بچایا انہوں نے کیا کیا دین اسلام کی خاطر قربانی تھی دین بچایا ہم سب حسینی ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین بچانے کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو کیا ہمارے گھروں میں دین ہے ہمارے گھروں میں اسلام ہے ہم دین بھی عمل پہ رہے ہیں حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں نماز پڑھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر تلوار کی بارش میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی کیا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں صحیح معنوں میں اگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہو تو حضرت حسین کے نقش قدم پہ بھی چلنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا حضرت حسین کے نقش قدم پہ بھی چلنا پڑے گا اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق ادا فرمائے وَاقُولُ قَوْلِيَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ